ہم نے دیکھنا ہے بوڈی شیپ انہوں نے کہا ہے is a good indicator of how a fish move and where it lives یہ وہ ریزنز ہیں کہ ہم بوڈی شیپ کو discuss کیوں کر رہے ہیں کیوں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ فیش کی بوڈی شیپ ایسی ہے یا فیش کی بوڈی شیپ فیلی فرم ہے یا فیش کی بوڈی شیپ جو کمپریسی فرم ہے یا یہ سکیٹ لائک ہے کیوں ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کی ریزنز کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمیں پتا ہونا فیش کی بوڈی فرم فیلی فرم ہے تو ہمیں پھر ملوم ہوتا ہے کہ کس انوارمنٹ میں رہ رہی ہیں ان کی فیڈنگ ہیبیٹیٹ کیسی ہے فرسٹ بوڈی شیپ ہے فیش کی فلیٹ اور ڈپریسی فرم انہوں نے کہا ہے they normally on the bottom of the sea floor کہ اگر ہمارے پاس فلیٹ اور ڈپریسی فرم کی فیش ہوگی تو یہ زیادہ تر پریفر کرے گی رہنے کو on the bottom of the sea floor اس کے علاوہ so flap their fins and down to swim through the water in the same way a bird flap its wing ان میں جو ونگ ہوں گے یہ ایسے ہی فلیپ ہوں گے جس طرح برد میں نہیں فلیپ ونگ ہوتے ہیں یہ اس طرح اپنی ونگز کو رکھیں گے یہ اپنے جو ان میں ہوتے ہیں swim یہ اپنی کریں گے لائکا برد جس طرح برد اپنی ونگز کو فلیپ کر لیتے ہیں یہ اس طرح سویم کریں گے ان کی اگزیمپل ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے ہوتے ہیں جس طرح اوربن سکیٹس ہیں یہ ہمارے پاس یہ اوربن سکیٹس ہیں یہ کچھ فیش کی ٹائپ ہے جو فیش پریفر کرتی ہے جو ہوتی ہے فیلی فارم فیش ہوتی ہے نا ڈپریسی فارم لائک like a skate like a bird یہ فلو کھرتی ہے جس طرح برڈ اپنے آپ کو کر لیتے ہیں آپ دیکھیں نا اس کا سٹرکچر یہ والا تو آپ پہ یہ بھٹر فلائی لائک دکھائی دے گا یہ وہ وہ والی فیش ہے اس کا نیم ہے سٹین گری اب ہم نے دیکھنا ہے کہ long, änd, skinny اور فلی فارم فیش کیسے ہوتی ہے جو پیچھے ہم نے عبن سکیٹس فیش کو دیکھا ہے نا اس کو ہم نے جو سٹین گری فیش کا ہے یہ بھی اس کا کلر کے حساب سے کہتی ہے اب ہم نے دیکھنا ہے long, änd, skinny اور فلی فارم فیش کہ اس کو فلی فارم فیش کیوں کہتے ہیں جو سلیتر ہوتے ہیں نا تھوڑ دا وارٹر لائکہ سنیک یہ سنیک لائک مومنٹ کرتی ہے جس طرح ہمارے پاس یہ ہے سنیک ایل آپ اس کا سٹرکچر دیکھیں یہ جو سنیک کی طرح اس کی بوٹی ہے جس طرح ایک سامپ ہی ہوتا ہمارے پاس اور سامپ آپ کو اپنے آپ کو فولڈ بھی کر لیتے ہیں اپنے بوڈی کے گرد وہ ریپ بھی اپنے آپ کو کر لیتے ہیں یہ فیش اس طرح کی ہوتی ہے یہ ان کی جو بوٹی ہوتی ہے یہ سنیک لائک ہوتی ہے اور اس کی اگزیمپل میں آجیں گے لائکن ایل یہ ہمارے پاس ایمیڈکن ایل جو لونگ اور سکینی اور فیلی فارم بوٹی ہوتی ہے یہ اس کی بوٹی شیپ کیسے ہوتی ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس آوال اور فیوسی فارم اس میں جو سیکشن ہوتے ہیں لائکہ ٹیونہ جس طرح ٹیونہ میں سیکشن ہی ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں یہ والی چیز یہ والی چیز جو ہم دیکھیں اس میں جو ڈارک ہمارے پاس بلو کلر کی ہے اس میں تھی سیکشن سیکشن لائکہ ٹیونہ اور سٹریپ براس جو اس میں سیکشن ہوتے ہیں یہ ٹیونہ کی طرح ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں سٹریپ باس کی طرح اور فارس سویمرز اند یو سلی لیب ان اوپن وارٹر کہ یہ یہ جہتو پھر جہنا پسند کرتے ہیں اوپن وارٹرز میں کیونکہ یہ فارسٹ سویمرز ہیں ان کے جو بوٹی کے سیکشن ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ٹیونہ اور سٹریپ باس کی طرح اور ان کا سب سے امپورٹنٹ فنکشن یہ ہے کہ یہ ہوتے ہیں فارسٹ سویمرز میں اس کے علاوہ یہ رہنا پسند کرتے ہیں اوپن وارٹر میں یہ ہمارے پاس فیش کی کچھ ڈائیگرام ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں آجیں گے ہمارے پاس بلیک فین ٹیونہ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کمپریسی فارم فیش کہ اگر فیش کی بوڈی کمپریس ہو کمپریس لائک ہو تو تب یہ فیش کی فارم کونسی ہوگی یا اس کی بوڈی شیپ کیسی ہوگی اس میں کون کونسی ٹائپ کی فیش آ جائیں گی یہ مجھے تو سب سے پیاری فیش لگتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ کلر فول ہے اس کی ارینجمنٹس یہ جب رات کا ٹائم ہوتے ہیں اور جب یہ پانی پانی سے بلکل باہر نکلتی ہے یا تھوڑا سا فیس اپنا باہر نکالتی ہے تو یہ بہت کلر فول پیٹرن ہوتا ہے رینبو لائک آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ فیش ہے جو پانی کے اندر جس کی پک لی گئی ہے بلکل کلر فول فیش اور بہت زیادہ اس میں کلر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈارٹ بھی ہیں برائٹ بھی ہیں اور بہت زیادہ شارپ فیش ہیں اور اس میں یہ آ جائیں گے ہمارے پاس ییلو فیس اینگل فیش اس کو ییلو فیس اینگل فیش اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کا یلیس سا کلر ہوتا ہے جو پرومیننٹ زیادہ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس فیش کی ٹائپ اس میں آ جائیں گے ہمارے پاس یہ والی ہوں گے ہمارے پاس اینگل فیش اور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جیلو فیس اینگل فیش یہ فیش کو انہیں بہت زیادہ پرومیننٹ کر کے بتائے کہ اگر یہ بلکل ہمارے پاس پاس وارٹر میں ہوں گے تب اس کی کیسی اپیرانس ہوں گے ہمارے پاس آ جاتی ہے سیکٹی فارم اس کی جو بوڈی شیپ ہوتی ہے اور ہماری پیوڈنٹ کریں آپ سے بہت زیادہ پاس آ جو بہت زیادہ ایک، اگر بہت زیادہ بہت زیادہ پاس آ تک آہ ایر آیگ آپ یہ دیکھیں جس طرح آپ کو ایر آیگی اس کی طرح اس کا فش کی شیپ ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایرو فش بھی کہہ سکتے ہیں میں تو زیادہ اس کو ایرو فش کے حساب سے یاد رکھتے ہیں کہ جس طرح ایک ایرو لگا ہوتے ہیں اس طرح اس فش کی ٹائپ ہوتی ہے اس کے ایرو لائک ہوتی ہے اس میں ایکسیمپل آ جائیں گی اس ایکسیمپل شو اس ایکسیمپل شو اس ایکسیمپل پکرل ادر فش with this spotty type include پائک، گارز، ٹوپمینوز، کلی فش، نیڈل فش یہ ہمارے پاس ہمارے پاسم پہ کرنے کے پاسم نیڈل فش اور کوش کی آنے کے پاسم پرکی ایکسیمپل کے پاسم اس میں ہمارے پاسم پھارا جائیں گی پائک، گارز، ٹوپمینوز، کلی فش، نیڈل فش اور پھارا جائیں گی یہ ہمارے پاس سپوٹڈ گار یہ کچھ جو ہم نے دیکھا ہے نا ایرو لائک فیش میں یہ اس کی ایکزیمپلز میں کچھ آ جائیں گی اس میں آ جائیں گے ہمارے پاس سپورٹڈ کار یہ دیکھیں یہ فیش کے اوپر کچھ سپورٹس ہیں ہوں گے جو اس کی بوڈی شیپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایرو لائک ہے اور اس میں کچھ سپورٹس اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس بارہ کیوٹا یہ دیکھیں سلور سے کلر کیے بہت زیادہ بیوٹیفل فیشز ہوتی ہیں جنہوں نے پورا ہم یہ کہ سکتے ہیں اسیر کی پریزنٹیشن کو اگر ہم دیکھیں نا تو اس کی مین پریزنٹیشن میں تو فیشی آ جاتی ہے جو اس کو بہت زیادہ بیوٹیفل بنانے میں بہت اہم کر دار ادا کرتی ہے دن میں ہمارے پاس سٹرینی فون یہ ہے ہمارے پاس سٹرینی فون یہ ریبن لائک ہوگی اور اس کے ایکزیمپل میں آ جائیں گے اسی جیونر یہ اس کے دیس شیپ اس دائیں گوڈ فور ہائیڈن یہ دیکھیں یہ بھی کچھ سام کی طرح نہیں ہوتی جس طرح تو یہ اپنے آپ کو اس کے جو بوڈی شیپ ایسی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو ہائٹ کرنے کے لیے نا کریکس این کربکس میں بہت زیادہ ایمپورٹن ہوتی ہے but fishes like this do not move very fast یہ اس کے ڈس اڈوانٹیج ہے ہر چیز کا اگر کوئی اڈوانٹیج ہے تو اس کے ڈس اڈوانٹیج بھی ہیں اگر یہ فیش ہے اگر اس کی بوڈی اس کے ہائیڈنگ میں ہلک کرتی ہے تو یہ وہ فیش ہے جو زیادہ فاسٹ مووڈ نہیں کر سکے گی یہ دیکھیں کیوں نہیں مووڈ کر سکے گی اس میں تو سکیلز بھی نہیں ہیں جو اس کو ہیلپ کریں گے واتر میں ریڈیوز کرنے کے لیے فرکشن کو سو یہ وہ فیش ہے ٹینی فارم جو زیادہ فاسٹ مووڈ نہیں کرتی then ہمارے پاس گلوبی فارم گلوبی فارم یہ گلوپ لائک ہوتی ہے یہ دیکھیں گولومو لوسی فیش گلوپ لائک ہوتی ہے اور اس میں شو زہ سموود لنپ سکر this is true would be in an unusual shape ہوتی ہے اس میں انہاں fresh water environment آل تو پپ فیش کم پلوٹس کہ یہ سموود لنپ سکر ہوتی ہے اس میں this true would be an unusual shape ہوتی ہے انہاں fresh water environment آل تو پپ فیش کم پلوٹس گلوپی فارم فیش ہے یہ باری ہمارے پاس انگیولی فارم یہ ایل لائک ہوتی ہے جس طرح سام کی طرح کی فیش نہیں ہوتی اس طرح یہ ایل لائک ہوتی ہے یعنی ایلز of course have this shape کہ جتنی بھی ایلز لائک فیش ہوں گی نا وہ اسی شیپ کی ہوں گی جس طرح یہ سٹیٹ فارم میں سے لے لینا ایلز لائک سام کی طرح اس طرح کی یہ فیش ہوں گی show is the bro clam prey this fish allow our fish to enter and hide in a very narrow opening and also help the fish resist the force of current کہ یہ فو فیش ہے جو hide and hide is a very narrow opening جو اپنے آپ کو hide کر ستی ہے narrow openings میں بھی اس کے لائے یہ help کرتی ہے کہ the fish resist the force of current کہ یہ اس کے کچھ functions ہیں اس کی body shape کے لائے ہاتھ سے then یہ دی ہمارے پاس کچھ فیش کی ٹائپ